علی بھی یہ اگلا سوال ہے آج کل یورپ اور امریکہ میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے حدشہ کے پیش نظر گرجوں میں نماز جمعہ کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے کیا ایک مسلمان گرجے میں نماز ادا کر سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں خراج تحسین پیش کروں گا جی ایسے پریسٹس جنہوں نے مسلمانوں کو اجازت دی ہے کہ گرجے میں آکے وہ نماز جمعہ ادا کر سکتے ہیں بڑی خوشدلی کا مظاہرہ انہوں نے کیا ہے جہاں تک شریح مسئلہ ہے تو پوری کی پوری زمین جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے مسجد ہے یعنی نماز کی جگہ ہے یہ اس امت کی خصوصیت ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالی نے پانچ ایسی کوالٹیز دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی ان میں سے پہلی کوالٹی یہ ہے کہ پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی ہے میرے امتی جہاں پر بھی نماز کا وقت پائیں اس جگہ پہ نماز ادا کر سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے یہ فسیلٹی نہیں تھی بلکہ صرف مسجد میں ہی نماز ادا کی جاتی تھی معبد کہلیں کلیسہ کہلیں اور ایون بھو لوگ سفر پہ بھی جاتے تھے تو نمازیں جو ہے وہ ان کو کاؤنٹ کر کے رکھتے تھے کہ جی فلان نماز کا ٹائم جو ہے وہ نکل گیا تو اب یہ اتنی نمازیں میں چھوڑ چکا ہوں اب یہ رہ گیا اب یہ ہوگی وہ ساری جمع تفریح کر کے نا جب سفر سے واپس آتے تھے تو وہ ان نمازوں کو ایک ہی دفعہ یک مشت پڑ لیا کرتے تھے یہ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فسیلٹی دی ہے کہ وہ جہاں پر چاہے نماز ادا کر سکتے ہیں الحمدللہ البتہ ایکسپشنز ہیں کچھ جس طرح کہ سن نبی دعوت کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبرستان اور ہمام کے علاوہ پوری زمین مسجد ہے یعنی آپ قبرستان میں نماز ادا نہیں کر سکتے اور ہمام میں ادا نہیں کر سکتے ظاہر ہے کہ وہ تو پاکی کا احتمام کرنا یعنی ٹوائلٹ کے اندر کہ تو impossible ہے almost کہ آپ وہاں پر نماز پڑھ سکیں باقی اس کے علاوہ ساری جگہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں ایک اور حدیث ہے سنن نسائی کے اندر جامعہ ترمزی کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کے باڑوں میں نماز پڑھنے سمنہ کیا ہے اور بکریوں کے باڑوں میں نماز پڑھنے کی اجازت دیتی ہے جہاں پہ بکرییں پالی جاتی تھی نا تو جہاں پہ اونٹ پالے جاتے ہیں اونٹ کے باڑے میں نماز نہ پڑھی جائے اونٹ کے لیے تو ایک لادہ سفیر عدیث بھی ہے صحیح مسلم میں کہ جو اونٹ کا گوشت کھائے تو وہ وضو دوبارہ کرے گا اونٹ کا معاملہ جو ہے وہ ذرا ڈیفرنٹ ہے بکریوں کے باڑے میں نماز ادا کی جا سکتی ہے اس سے یہ بھی بات پتا چلی کہ بکریوں کا پھر پشاب جو ہوگا یا ان کی مینگنیاں جو ہیں یہ پھر ناپاک نہیں ہوگی میں پاک کا لفظ نہیں بولتا پھر وہ فوراں کہتے ہیں جی اگر پاک ہے تو کھا لیں مولویوں کو تو اور کام بھی کوئی نہیں کسی جیس کے پاک ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اسے کھایا جائے اب تھوک بھی پاک ہے بلغم بھی پاک ہے پسینہ بھی پاک ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں پاک ہونے کا کہ اس کو کھایا جائے پاک ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے ناپاک ہی نہیں ہوتی جتنے گھریلو جانور ہیں ان کے پشاب اور گوبر وغیرہ اگر اس طریقے سے ناپاک ہوتے تو جن لوگ کا ذریعہ معاشر اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے ان کے لئے تو زندگی کی سروائیول بڑی مشکل ہو جاتی عرب کے لوگ تو سارے اسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھے تو یہ پاسیبل نہیں ہے تو یہ میں نے ایک زمناً اس حوالے سے مسئلہ بتا دیا اسی طریقے سے بخاری اور مسلم دونوں میں ایک حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا اپنے مرض الموت کے اندر امہ آئیشہ کہتی ہے جس مرض میں آپ کی وفاد ہوئی تو آپ گبرہات کی وجہ سے بار بار اپنے مبارک چہرے سے چادر اٹھاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے اللہ کی لانت ہو یہودیوں پر اور نصرانیوں پر انہوں نے اپنے اتخذو انبیاء اتخذو قبور انبیاء ہم مساجدہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا اور امہ آئیشہ کے الفاظ ہیں بخاری مسلم دونوں میں کہ اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پر سجدے کرنا شروع کر دیں گے کہ مبارک قبر کو عام زیارت کے لیے زائرین کے لیے کھول دیتے چونکہ آپ علیہ السلام ہمیں موت کے وقت ڈھرا رہے تھے کہ لانت ہو ان پر جنہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا ہے لہٰذا قبریں بھی سجدہ گاہ نہیں بن سکتی صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے قبروں پہ مت بیٹھو اور نہ ان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو قبر کے اوپر نماز پڑھنا بھی منع ہے اور قبر کی طرف رخ کر کے بھی منع ہے کیونکہ رخ کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ توحید کے معاملے میں ایشو آ جائے گا البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اگر سترہ ہو تو پھر آپ نماز ادا کر سکتے ہیں جس طرح کہ جب تک کعبہ فتح نہیں ہوا تھا اس وقت تک مسلمان قبلہ روکی نماز پڑھتے تھے اور قبلے کے اندر بوت رکھے ہوئے تھے لیکن قبلے کی جو بائر والی دیواریں ہیں وہ سترے کا کام کرتی تھی لہذا نماز درست ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناو اور اپنی نفلی نماز کا یعنی سنت موقع دا یا وطر یا غیر موقع دا اس کا کچھ نہ کچھ حصہ اپنے گھروں میں بھی پڑھا کرو اسے قبرستان نہ بناو تو اس سے دو باتیں بتا چلیں کہ نبی علیہ السلام نے اس گھر کو قبرستان سے تشبیح دی ہے جہاں پر عبادت نہیں کی جاتی it means کہ قبرستان جو ہے وہ عبادت کرنے کی جگہ سجدے کے اعتبار سے نمازوں کے اعتبار سے نہیں ہے ویسے آپ آجا کے دعا کر سکتے ہیں آپ اللہ کی حمد بیان کر سکتے ہیں دروشی پڑھ سکتے ہیں قرآن شریف پڑھ کے مردوں کو نہیں بخشنا لیکن آپ قرآن شریف پڑھ کے اللہ کے حضور قرآن کا وسیرہ تو پیش کر سکتے ہیں لیکن سجدہ گانیوں سے بنا سکتے ہیں اور دوسرا اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اس میں اس طرح بھی اشارہ ہے کہ جس طرح قبرستان میں جو شخص چلا گیا اب وہ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا وہ اپنے نام اعمال میں اب برنے کے بعد سوائے صدقہ جاریہ کوئی چل رہا ہے اس کی زندگی میں کیا ہوا وہ آگے چلتا رہے تو چلتا رہے وہ خود اب نماز نہیں پڑھ سکتا جیسے مردے نماز نہیں نہ پڑھ سکتے اس طرح اپنے گھروں کو بھی مردہ خانہ نہ بناو اس طرح کہ بخاری و مسلم میں عدیث ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندوں کی مثال ہے اور جو ذکر نہیں کرتا وہ مردوں کی مثال ہے تو نماز پھر اب اتنی ساری عدیث کی روشنی میں ہمیں پتا چلا کہ بھئی ناپاکی والی جگہ تو یہ تو انڈرسٹوڈ ہے ناپاکی والی جگہ کوئی بھی ہوگی وہاں پہ نماز نہیں ہوگی اور جس جگہ کا ناپاک نہ ہونا کسی جگہ کا ناپاک نہ ہونا آپ کے علمے نہیں آئے نا تو آپ اسے پاک ہی تصور کریں گے یہ نہیں کہیں گے کہ ہو سکتا ہے ناپاک ہو عموماً بارش کے اوپر بھی آپ جب سواری پہ نکلتے ہیں موٹر بائی کے اوپر یا سائیکل کے اوپر تو بعض اوقات راستے سے گیلی مٹی لگ جاتی ہے جسم کے اوپر یہ چھینٹے لگتے ہیں بارش کے تو یہ اس صورت میں ناپاک ہوں گے جب کبھی کوئی گھٹر کا پانی اس کے ساتھ مکس ہو جائے اور پھر وہ پانی آپ کے کپڑوں کے اوپر پڑے ادر بائیز عام مٹی جو ہے وہ پاک ہے وہ گیلی ہوگے بھی پاک ہوگی صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے نویل اسلام نے رمضان کی ایک رات میں جب نماز بڑھائی تھی تو اصحاب کہتے ہیں جب آپ نے اسلام پھیرا تو نماز کے دوران چکے بارش ہوئی بھی تھی رات پوری آلموسٹ تو جب آپ نے چہرہ انور ہماری طرف کیا تو آپ کے ماتھے پہ کیچڑ کا نشان تھا آپ نے گیلی جگہ پہ یعنی سجدہ ڈریکٹ مٹی کے اوپر کیا تو مٹی گیلی ہونے سے کوئی نباک نہیں ہو جاتی جب تک کہ خود وہ نباکی والی جگہ نہ ہو تو فی نفسی ہر جگہ پاک ہے لیکن پاک جگہوں میں بھی ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں پر آپ اگر ان کا پاک کرنا آپ انشور بھی کر لیں تب بھی نماز پڑھنے سے منع کیا گیا اونٹوں کا بڑا ہمام قبرستان ہاں بعض اوقات مساجد جو ہیں وہ قبروں کے ساتھ ایڈجیسنٹ ہوتی ہیں تو وہ آپ قبرستان میں نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے وہ مسجد کا ایک ٹکڑا اس کے ساتھ ایڈجیسنٹ ہے وہاں پہ نماز پڑھنا درست ہوگی ہم یہ جو مزارات کے اوپر مساجد بنانے کی مخالفت کرتے ہیں وہ اس اعتبار سے کرتے ہیں کہ مساجد کی جگہ وہ نہیں ہے مساجدیں بنا دی جائیں اور اس کے یعنی اس بزرگ کی تازیم کی خاطر یہ سارے معاملات آگے لے کے چلے جائیں نبیل اسلام کی جہاں تک قبر مبارک کا تعلق ہے تو وہ اس کے پر کوئی مسجد نہیں بنائے گی بلکہ مسجد نوی پہلے سے موجود تھی اور اس کے ساتھ حجرہ آئیشہ میں نبیل اسلام کو دفن کیا گیا یہ تو بعد میں ایکسٹینشن کے دوران وہ اتنا حصہ مسجد کے اندر آ گیا نبیل اسلام نے یا صحابہ اکرام نے اس کو مسجد کا حصہ نہیں بنائے ہوا تھا لہذا اس کی مثال دینا وہ بلکل سو فیصد غلط ہے تو آپ گرجے کے اندر بھی نواز پڑھ سکتے ہیں سوال کیونکہ گرجے کا ہوا تھا تو اب گرجے کی ممانعت تو اس میں کہیں نہیں آئی ہے نہ تو گرجہ قبرستان کے اندر لائی کرتا ہے نہ ہمام کے اندر لائی کرتا ہے نہ اونٹوں کے باڑے کے اندر لائی کرتا ہے البتہ ایک باحت ہو سکتی ہے کہ اگر گرجے کے اندر مورتیاں رکھی ہوئی ہوں مجسمے رکھے ہوئے تو پھر ان مجسموں کی طرف رکھ کر کے تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے یا تو اس کے آگے پھر اس وقت کچھ پردہ وغیرہ ڈالا جائے جس طرح بھی آپ کو پتا ہے کچھ عرصہ پہلے ترکی کے پریزیڈنٹ نے آیا سوفیہ کو نماز کے لیے کھولا تھا اس پہ میری ڈیٹیل ویڈیو آئی تھی ہماری اس پہ کچھ ریزرویشن بھی ہیں باقی اوورال ہم ان کے اخلاص میں شک نہیں کرتے تو اس میں بھی بہت بڑے بڑے لیول کی نا تصویر نما مجسمیں بنے ہوئے ہیں جیزیز کرائیسٹ کے وہ انہوں نے ختم نہیں کیے کیونکہ وہ فیلال تو انہوں نے نماز کے لیے کھولا ہے نماز کے اوقات میں اس کے آگے وہ پردے ڈال دیتے ہیں عام حالت میں وہ میوزیم بھی ہے وہاں پہ غیر مسلم بھی جاتے ہیں مسلمان بھی جاتے ہیں ظاہر ہے ان کی اتنی زیادہ انکم ہے ٹوریزم کی اس کے ذریعے تو وہاں پہ وہ پردہ لٹکا دیتے ہیں تو اس طریقے سے اگر کسی گرجے میں مسلمانوں نے یورپ اور امریکہ میں کرونا کے ایشو کے ورے سے نماز پڑھنی پڑھ رہی ہے تو پھر کم از کم اس چیز کا احتمام کریں کہ آپ کے اٹلیس سامنے کوئی مجسمہ نہیں ہونا چاہیے اگرچہ ہماری نیت تو نہیں ہوگی اس کی عبادت کرنے کی لیکن یہ چیز اسلام میں ناپسندیدہ ہے اور یہی وہ مین وجہ تھی جس کی وجہ سے تصویر کی مضمت آئی ہے جو تعظیم کے لئے تصویر بنائی جاتی ہیں یا مجسمے بنائی جاتے ہیں عام اگر کسی نے اپنے کوئی آلبم میں تصویر لگائی بھی ہے بے پردگی نہ کرے کسی دوسرے کو نہ دکھائے اپنی فیملی کی پیکچر صرف خود اپنے آلبم کے طور پر ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ایون گھر میں لٹکی بھی ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے جو تصویر عبادت کے لئے لٹکائی جاتی ہیں تو ایسا گرجہ جس کے اندر اس طرح کے مجسمے ہوں تو پھر آپ اس کے آگے پردہ لگا کے پھر آپ نماز پڑھیں تو اللہ کرے کہ اس طرح کے گرجے مسلمان خرید کے اس کو مسجد کے لئے وقف کریں کئی جگہ پہ بھی کر رہے ہیں یورپ میں بھی امریکہ کے اندر بھی اسٹریلیا میں بھی کئی ایک پرانے گرجے چونکہ اب کرسچنز تو اس طرح پرٹسنگ نہیں رہے ہیں تو مسلمان خرید کے ان کو مساجد کے طور پر کنورٹ کر رہے ہیں تو یہ ایک کولڈ وار ہے جو مسلمان ون کر رہے ہیں وہاں پہ بارل یہ حسلہ جی گوروں کا کہ اگر وہ اپنے گرجوں میں آنے کی ازازت دیتے ہیں کسی کو تو مسلمانوں کو بھی تھوڑا پھر حسلہ پیدا کرنا چاہیے آپ دیکھیں کہ یورپ میں امریکہ میں آپ گرجوں کے باہر سٹال لگا سکتے ہیں جس میں آپ اسلام کی دعوت ان کو گوروں کو پیش کریں جو لوگ باہر نکل رہے ہیں ان کے سامنے سٹال یہ ایون احمد دیداز صاحب رحمہ اللہ تعالی کے جو سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے سٹالز لگائے ہوتے ہیں اور بقاعدہ وہ سارے کرسچینٹی کرسچینٹی کے جو فرسودہ اقاعد ہیں ان کو کنڈیم کرنے والے کتابچے اس پہ رکھے ہوتے ہیں اور بقاعدہ وہ آواز دے کہ اس جیزیز گارڈ کیا جیزیز گارڈ ہے اس طرح مختلف چھوٹ چھوٹے ٹاپک پہ انہوں نے کتابچے ہیں وہ دیتے ہیں اور سٹال اٹھاؤ یہاں آپ مسلمانوں میں سنی شیعہ کی مسجد کے باہر شیعہ سنی کی مسجد کے باہر بریلوی دیوبندی دونوں ایک روحانی اببا جی کی اولاد دونوں ہنفی ایک دوسرے کی مساجد کے باہر سٹال نہیں لگا سکتے اہل حدیث ان کے باہر نہیں لگا سکتے یہ اہل حدیث کے باہر نہیں لگا سکتے میں آپ کو بتا رہا ہوں طولنس ادھر کیا ہے غیر مسلم کو تو چھوڑ دیں وہ تو اتنی طولنس رکھتے ہیں اس حوالے سے تو گرجے میں نماز درست ہوگی کوئی اور شریعہ معاملہ نہیں ہے باقی یہ جو ہمارے علماء نے فتاوہ لکھ دیئے ہیں کہ جی وہ مقروع تحریمی ہے واجب و لیادہ ہے تو ظاہر ہے یہ تو فتوے ہیں ان کے فتوے تو اس سے بھی آگئے ہیں احکام شریعت میں اعلیٰ حضرت نے تو لکھا ہے کہ وہابیوں کی نہ نماز نماز ہے نہ ان کی ازان ازان ہے نہ ان کی مسجدیں مساجد ہیں ٹھیک ہے اور یہ انہوں نے ملفوزات کے اندر ان کے بیٹے نے ملفوزات نکل کی ہیں اور احکام شریعت میں انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ یہود و نصارہ کا زبیہ حلال ہے لیکن وہابیوں کا دیوبندی اور اہل عدیس کا زبیہ بھی حرام ہے تو یہ آپ کس لیول پر ان کو مان رہے ہیں آپ دیکھیں یعنی یہود و نصارہ سے بطر جب آپ یہود و نصارہ سے ان کو بطر مان رہے ہیں تو پھر آپ نے کہا ہاں پہ ٹولنس شو کرنی ہے یہ تو ہم نے بقاعدہ یہ کہا ہے کہ آج کل یہ انہوں نے صرف ہمارے اس پلیٹ فارم کی دعوت سے ڈر کے یہ لوگ بظاہر کٹھے ہوئے ہیں اندر سے تو کوئی کٹھے نہیں ہے یہ ایک دوسرے کے بہت ست خلاف ہے کیونکہ ان کے بڑوں نے جتنی بڑی درادیں ڈالی ہیں آج ان درادوں کو فل کرنا آلموسٹ امپوسیبل ہے اب دیکھیں نا جب آلہ حضرت نے حسام الحرمین میں نینٹین زیرو فائیو میں کتاب لکھ کے حرمین کی تلوار اس کتاب کا نام رکھ کے آلموسٹ چار علماء دیوبند اور پانچوائی غلامت قادیانی دجال ان کو کافر ڈیکلئر کیا اور اس کو کنگلوڈ کرتے ہوئے لکھا کہ ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر یعنی تمام دیوبندی کافر ان کو شک نہیں ان کو تو یقین ہے کہ ان کے بزرگوں نے کفر نہیں کیا اور لکھا کہ اجمع ہے اس کے جواب میں نینٹین زیرو سکس میں حسام الحرمین کے جواب میں المحند علی المفند لکھی خلیل احمد سارنپوری نے اس میں انہوں نے کتاب کا نام یہ آپ دیکھ لیں ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے بابے کے اوپر احمد عبریلوی صاحب اور اس میں انہوں نے لکھا کہ احمد عبریلوی ہے اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم علماء دیوبند رضی اللہ عنہم چودویں صدی کے علماء کو رضی اللہ عنہم کہا پر حملہ آور ہو گئے ہیں اور اس میں انہوں نے کنکلوڈ کرتے ہوئے یہاں تک لکھا کہ جس طرح انبیاء پر شیاطین حملہ آور ہوتے تھے اس طرح ہمارے علماء دیوبند رضی اللہ عنہم کے اوپر یہ یہ رضی اللہ عنہم میں نہیں کہہ رہا انہوں نے کہا ہے حملہ آور ہوئے میں تو یہ اتنی بڑی بڑی دراد ہے ان کی یہ ان کی بات کر رہا ہوں جو دونوں حنفی ہیں چند ایک مسائل میں اختلاف ہے پرانے سارے بزرگ ان کے ایون یہ آپ سمجھ لیں تیرہویں صدی تک کے سارے بزرگ قومن ہیں اب ابن آبدین شامی کا فتاوہ شامی دیوبندی بھی پڑتے ہیں اور بریل بھی پڑتے ہیں اس وقت تک سارے اکٹھے تھے ایک بس وہ دیوبند مدرسہ بنا اور منظر الاسلام بریلی میں مدرسہ بنا اور یہ تفریق شروع ہوگی پیچھے سب کچھ ہے اور آپس میں آپ دیکھیں کہ دوسرے کو مسلمان میں نہیں سمجھ رہے اور جب ہم یہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں نی ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں میں نے کہا یار اس طرح تو مسئلہ نہیں آلوگا آپ یہ کہیں کہ ہمارے جو مخالف فرقہ جو عقیدے رکھتا ہے اور جو ان کے بزرگوں نے ان کو عقیدے بتائے ہیں یہ انہی عقیدوں کے ساتھ اگر دنیا سے چلے گئے تو ایک نہ ایک دن اپنا عذاب بھگت کے جنت میں چلے جائیں گے تو پھر مانیں گے نا یہ ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ اگر شرک نہ کیا ہو وہ تو سر اگر اہل ادیس کہہ رہے ہیں نا کہ اگر بریلویوں نے شرک نہ کیا ہوا تو وہ جنت میں جائیں گے تو بریلوی بھی آپ کے بارے میں یہ کہیں گے کہ اگر اہل ادیس گستا کے رسول نہ ہو تو وہ اب اہل ادیس ڈونڈا پڑے گا جو گستا کے رسول نہ ہو بریلویوں کی نظر میں یعنی ایسی مچھلی جو ہوا میں اڑتی ہو تو ہم اسے پرندہ مان لیں گے تو ابھی تک تو اس طرح کی کوئی مچھلی نہیں ہے تو یہ تریکل سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں تو ایک دوسرے ایک مسلمان نہیں سمجھتے ہیں بالکل نہیں سمجھتے ہیں اور اہل ادیس تو خیر اس میں سب سے آگئے ہیں میں سمجھتا ہوں اس وقت پوری دنیا کے اندر جتنا یہ تکفیریت پھیلی ہوئی ہے نا اس میں دو مقادبے فکر موجرے میں بڑے لیول کے اوپر میں سب کو نہیں کہوں گا ایک تو یہ سلیفی سکول آف تھوٹ یعنی اہل ادیس اور دیوبندی بریلوی بھی گستاک رسول کہہ کہ آلماس تکفیری کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا اس طریقے سے ذرا تھوڑا سخت رویہ نہیں ہے کہ وہ کافر و مشرک ڈریکٹ آ کے کہتے ہیں تو یہ تکفیریت انہوں نے اٹھائی بھی ہے اور آج بے شک یہ آپس میں ایک دوسرے کو کہتے رہے ہیں کہ ہم نہیں یہ بھائی ہیں ہمارے وہ بھائی بھائی کوئی نہیں سمجھتے ہیں اور جو علماء یہ بھائیوں نے کا دعویٰ کر رہے ہیں ان کے اببا جان نے جو کتاب لکھی ہے اہل بریلویہ اس کے اندر تو انہوں نے کوئی بری چیز چھوڑی نہیں ہے جو آمازہ بریلویہ اور ان کے فالورز کی طرف منصوب نہ کی اور بعض اوقات جھوٹی باتیں منصوب کی میں نے اس کتاب کا بھی پوسٹ مارٹم کیا ہوا ہے وہ آپ یوٹیوب کے پر جا کے دیکھ سکتے ہیں اہل حدیث علماء کا امز بریلوی پر الزام تو یہ ایک دوسرے کو کچھ نہیں سمجھتے بارل مجھے وہ گرجے سے یاد آیا کہ کم از کم جیوز اور کرسچنز یا اٹلیس کرسچنز کے اندر تو اتنا حسنہ موجود ہے کہ وہ مسلمانوں کو اپنی عبادت گاؤں میں آکے نماز پڑھنے کی اجازت دے رہے ہیں تو نماز وہاں پہ بالکل درست ہوگی اسی طریقے سے کسی گراؤنڈ ایریا میں نماز جمعہ ادا کرنی پڑھ جائے پبلیکلی مساجد کے بند ہونے کی وجہ سے یا مسجد کم پڑھ جائے تو ایک کٹسٹروفک کنڈیشن ہے تو آپ کی نماز بالکل درست ہوگی اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے اکثر لوگ چکے پوچھتے رہتے ہیں تو یہ مجسموں والا جو معاملہ ہے نا یہ بھی صرف کیتھولک کے ساتھ جھوڑا ہوا ہے پروٹیسٹنٹ جو ہیں ان کے گرجوں کے اندر مجسمے نہیں ہوتے وہ اس چیز کو بیدت سمجھتے ہیں اسی لئے کیتھولک ان کو جو ہے نا وہابی کہتے ہیں ہاں پروٹیسٹنٹ کو کیتھولک جو ہے وہ وہابی کہتے ہیں ٹھیک ہوگا جی ابھی ازانوں کا وقفہ کر لیتے ہیں پھر انشاءاللہ بقیہ کے سؤالات ازانے ازانوں کے وقفے کے بعد انشاءاللہ انشاءاللہ